بسم اللہ الرحمن الرحیم جو نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اور آخرت پر ان کا پورا یقین ہے یہ بلکل ایسے لیے سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے آخرت کے لفظ کے ساتھ وہاں پر بھی یو قینون آیا ہے کہ در حقیقت اعقان جو ہے یقین آخرت کا اگر نہیں ہے تو انسان کا عمل اور کردار درست نہیں ہوگا ان اللہینا لا یرجونا بالآخرت یقیننا لا یومنونا بالآخرت یقیننا وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے زینا لہم آمالہم ہم نے ان کے لیے ان کے آمال کو مزین کر دیا ہے ان کے دگاہوں میں کھبا دیا ہے انہیں اپنا ہی کلچر اچھا نظر آ رہا ہے فهم یامہون تو اب وہ اندھے ہو کر لیکن یہ کہ وہ مسیرت باطنی والا اندھاپن ہے یہ آنکھیں اندھی نہیں فانہا لا تعمل افسار ولیکن تعمل قلوب اللطیف صدور ان کے دلوں کے اندر جو دل ہیں ان کے سینوں میں وہ اندھے ہو چکے ہیں اور وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اپنی سرکشی میں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا عذاب ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارے والوں میں ہوں گے اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ قرآن مل رہا ہے پہنچ رہا ہے اس حسنی کی طرف سے جو حکیم اور علیم ہے جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں پکارا گیا کہ نہیں بہت مبارک ہے جو آگ میں ہے اور برکت دی گئی ہے اس کے ماحول کو بھی اور وہ اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یا موسیٰ انہو ان اللہ العزید الحکیم وعلق عصاق فلبا راہا تحتزک انہا جانن ولہ مدبرن ولم یعقب یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لذی المرسلون صدق اللہ العزیم صورت النمل اس اعتبار سے بڑی منفرد صورت ہے پورے قرآن مجید میں کہ اس میں تینوں مضامین جو مکی صورتوں کے ہیں وہ جمع ہیں التذکیر بے آلائی اللہ بھی اس میں آپ کو ملے گی بڑے ہی اپنے منفرد اسلوب میں انباؤ رسل بھی ہیں اور قصد النبیین بھی ہیں ویسے تو سورہ شورا جو اس سے قبل ہم نے پڑھی ہے اس میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا تذکرہ وہ قصد النبیین کے انداز میں ہے لیکن باقی جو ہے اکثر و بیشتر صورت جو ہے اس پر وہی انباؤ رسل کا جو مضمون ہے وہ غالب ہے لیکن یہاں آپ کو نظر آئے گا کہ تقریب برابر برابر یہ تین حصے ہیں تین رسولوں کا ذکر ہے پہلے رکو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور پھر بعد میں کچھ دیر کے بعد آپ کو ملے گا حضرت لوت اور حضرت صالح علیہ السلام کا درمیان میں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرہ ہے قصد النبیین کے انداز میں تو ہم پڑھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جب وہ پہنچے ہیں وہاں فلمہ جاہا جہاں انہیں آگ نظر آئی تھی نودیا وہاں ندا کی گئی پکارا گیا انبور کمن فی النار ومن حولہا کہ آگ میں جو کچھ ہے وہ بہت بابرکت ہے اور جو کچھ اس کے اردگرد ہے وہ بھی بہت بابرکت ہے وسبحان اللہ رب العالمین اور پاکی ہے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یا موسیٰ انہو وننواہو العزید الحکیم اے موسیٰ میں اللہ ہوں العزید الحکیم والقعصاک اپنا عصا زمین پر ڈالو فلمہ راہا تحتزو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے کہ انہا جانم جیسے کہ وہ سانپ ہو واللہ مدبرن تو وہ پیٹھ بڑھ کر بھاگے واللہ یعقی بر پیچھے بڑھ کر دیکھ نہیں رہے تھے یعنی خوف کی شدت کا یہ عالم تھا یا موسیٰ لا تخف اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میرے حضور میں رسولوں کے لئے کوئی خوف نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہوتا لیکن یہاں پھر اس سے آگے جو بات آئی ہے اس میں اختلاف ہے اور وہ یہ کہ اللہ یہاں پر استثناء متصل ہے یا استثناء منقطع ہے یہ استثناء منقطع مانا گیا ہے سوائے اس کے جس نے کوئی ظلم کیا ہو یعنی اگر کسی شخص نے کوئی ظلم کمایا ہو اگر اسے متصل مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر کوئی نہ کوئی خوف تاری ہو جاتا ہے یعنی جن لوگوں کی رائے یہ ہے ان کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس سے خوف کا تاری ہو جانا اس سبب سے تھا کہ ان سے ایک خطا ہو گئی تھی غلطی ہو گئی تھی ایک قتل ناحق کے وہ مرتقب ہو گئے تھے اگرچہ وہ عمدن نہیں تھا خطا کی تاریت تھا اور یہ استثناء جو ہے منقتے ہیں جس شرد نے کوئی زیادتی کی اپنے اوپر کوئی ظلم کیا پھر اس نے بدل دیا تبدیل کر دیا سو کو بدی کو بھلائی سے حسن سے فَإِنِّي غَفُورُ الرَّحِيمُ تو میں غفورُ الرَّحِيمُ ہوں وَعَدْخِرِ يَدَقَ فِي جَعْبِكَ اپنا ہاتھ داخل کرو اپنے گریبان میں تَخْرُجْ بَيْضَا وہ نکلے گا سفید ہو کر بغیر اس کے کہ اس میں کوئی برائی پیدا ہوئی ہو یعنی برس وغیرہ کا مرس نہیں ویسے ہی سفید ہوگا فی تیسے آیاتن الٰہ فرعون وقومہی یہ دو آیات ہیں ان نو آیات میں سے یہ ہم نے دو نشانیاں تمہیں عطا کی ہیں من جملہ ان نو آیات کے جو ہم آپ کو دیں گے وقتاً فوقتاً اور یہ نشانیاں ہماری فرعون کے لئے اور اس کی قوم کے لئے الٰہ فرعون وقومہی انہم کانو قومن فاسقین یقیناً وہ قوم جو ہے وہ سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی دعفرمانی پر اتنی ہوئی ہے فلما جاتم آیات اللہ مبصرطن تو جب ان کے پاس ہماری وہ نشانیاں آئیں جو ان کی آنکھیں کھولنے کے لئے کافی تھیں حقیقت کا مشاہدہ کرانے کے لئے کافی تھیں قالو حضر صحیح مبین انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے کھلا وَجَهَدُوا بِهَا وَاسْتَيقَنَتْهَا یہ اہم مقام ہے انہوں نے انکار کیا ان نشانیوں کا اگرچہ ان کا یقین کیا ان کے جیوں نے دل میں یقین آ گیا کہ یہ اللہ کی بات ہی ہے اور یہ موجزہ ہے اور یہ رسول ہے یہ بات ان کے اوپر منکشف ہو گئی یعنی عوام جو تھے ان کے لئے نبی ہوئی ہو تو جو تھے سردار اور خود فرعون جَهَدُوا بِهَا انکار تو انہوں نے کیا وَاسْتَيقَنَتْهَا ان کے دلوں نے ان کے جیوں نے ان کے دماغوں نے اس کو قبول کیا کہ واقعیتاً یہ حق ہے ظُلْمَا وَعُلُوَا اس کے باوجود بے انصافی کی بنیاد پر اور سرکشی کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا یہ ظُلْمَا وَلُوَا کا تعلق جَهَدُوا بِهَا وَجَهَدُوا بِهَا ظُلْمَا وَعُلُوَا وَاسْتَيقَنَتْهَا انفُسُهُم انہوں نے انکار کیا ان کا ظُلْم کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے اگرچہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کیا فَنْدُرْكَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ تو دیکھ لو پھر کیسا انجام ہوا مفتدوں کا بس یہ ایک رکوع میں اجمالاً تذکرہ حضرت موسیٰ کا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَعُودَ وَسُلِمَانَ عِلْمَا اب یہاں حضرت دعود حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَبْضَ لَنَا عَلَىٰ كَصِيرٍ مِنْ عَبَادِهِ الْمُومِنِينَ اور ان دونوں نے کہا کہ کل شکر ہے اور کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت مخشی ہمیں ایک مقام عطا کیا ہے ہمیں ایک برتبع عطا کیا ہے عبودہ اور وارث ہوا سلیمان دعود کا علیہ السلام وَقَالَ يَا أَيُّهَ النَّاسِ اور انہوں نے کہا حضرت سلیمان نے لوگو علمنا منطقت طائر ہمیں سکھا دی گئی ہے جانوروں کی بولیاں خاص طور پر پرندوں کی بولیاں ہمیں سکھا دی گئی ہیں وَأُوْتِينا مِنْ کُلِ شَئِ اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر شئی عطا کر دی گئی ہے اِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضُّ الْمُبِينَ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بہت بڑا فضل ہے بلکل روشن اور واضح وَحُشِرَتِ سُلیمانَ جُنُودُهُ اور جبع کیے گئے سلیمان کے لیے یعنی ان کے معاینے کے لیے ان کے تمام لشکر مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْ سِوَتْتَیر یہ لشکر جو تھے جنات کے بھی تھے انسانوں کے بھی تھے اور پرندوں کے بھی تھے فَهُمْ يُوزَعُون تو ان کی جماعت نے بنائی جاتی تھی ان کی بیٹیلینز وغیرہ ان کے علیدہ علیدہ جو ہیں گروپ بنائی جاتے تھے حتی اِذَا عَتَوْ عَلَى وَاضِ النَّمْل تو یہ کہیں نکلے ہیں اپنے رشکر کو لے کر جب ان کا آنا ہوا پہنچنا ہوا ایک واضی پر کہ جہاں چیوٹیوں کی رہائش تھی یعنی بہت سے بل تھے اور چیوٹیاں جو ہیں اس واضی میں کسرت سے تھی قَالَ نَمْ لَتُن تو ایک چیوٹی نے کہا یا ایوہاں نملو اے چیوٹیو اُدْخُلُوا مَسَاکِنَكُم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ لَا يَحْتِمَلْ لَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ احسن نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل کر رکھ دیں وَهُمْ لَا يَشْرُعُون اور انہیں پتہ بھی نہ ہو انہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ کتنی ننی جانے جو ہیں ان کے گھوڑوں تلے ان کے سموں تلے یا ان کے قدموں تلے جو ہیں وہ مسلی جا رہی فَتَبَسَّمَ ذَاحِكَمْ مِنْ قَوْلِهَا اس کا یہ قول جو ہے حضرت سلیمان نے سن لیا اور سمجھ لیا تو اس پر انہیں متبسم ہوئے ان کو چہرے پر مسکراہت آئی وَقَالَ رَبِّ عَوْزِعْنِ اور یہ جو اللہ نے فضیلت عطا کی تھی کہ وہ ان جانوروں کی بولیوں کو بھی سمجھ رہے تھے اس پر خاص طور پر ان کے زمان سے وہ اللہ تعالیٰ کے حمد کا تلانہ جاری ہوا وَقَالَ رَبِّ عَوْزِعْنِ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَةَ قَلَّتِيَا اَنْ اَمْتَ عَلَيَّ وَعْلَى وَالِدَيَّا اس نے کہا پروردگار مجھے اس کی توفیق دے کہ میں تیرے شکر تیری اس نعمت کا شکر اور حق اداع کہ جو تُو نے مجھ پر فرمائی ہے اور میرے والدین پر فرمائی وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاح اور یہ کہ میں عمل کروں اچھے جن سے تُو راضی ہو وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عَبَادِكَ الصَّالِحِينَ اور مجھے داخل کی جو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں وَتَفَقْقَدَتْ طَحِر اور انہوں نے معاینہ کیا انسپیکٹ کیا جو لشکر تھا جانوروں کا وہ پرندوں کا فَقَالِ مَالِيَ لَا عَرَ الْحُدْحُدُ انہوں نے کہا کیا بات ہے مجھے ہدھد نظر نہیں آ رہا امکانہ من الغائبین کیا وہ ایبسنٹ ہے غیر حاضر ہے لَوَزِّبَنَّهُ اور یہ غیر حاضری جو ہے اس پریڈ سے یہ تو بہت بڑا جرم ہے لَوَزِّبَنَّهُ عَضَابًا شدید میں اسے بہت صدی صدا دوں گا اولاز بہنہو یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ میں اسے زباہ کر ڈالوں اولا یا تینی بے سلطان مبین یا پھر یہ کہ وہ میرے پاس کھلی سند لے کر آئے کوئی واقعی عذر ہو کوئی سبب ہو اس کے پاس جس سے وہ جسٹیفائی کر سکے اپنی ایبسنس کو فَمَقَسَ غیرَ بَعِی دِن تو کوئی زیادہ دیر نہیں گزلی فَقَالَ عَحَدْتُ وَا آگیا حدود پہنچ گیا فَقَالَتُ اس نے کہا مجھے ایک ایسی بات کی کا علم حاصل ہوا ہے جو اے حضرت سلیمان آپ کو حاصل نہیں ہے وَجِئَتُكَ مِنْ سَبَعِمْ بِنَبَعِي يَقِين اور میں ایک قوم سبا کی طرف سے ایک بڑی یقینی خبر لے کر آیا ہوں آپ کے پاس معلومات لے کر آیا ہوں جو بڑی یقینی ہیں اور صحیح ہیں یہ قوم جو ہے یہ یمن میں رہتی تھی سبا قوم سبا کا مسکن تھا یمن میں ان کی ایک عصر ملکہ تھی بلقیس نامی اِنِّي وَجَتُمْ رَعَتَنْ تَمْلِكُهُمْ میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت ہے جو ان پر حکومت کر رہی ہے وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَئِين اور اسے ہر شے دی گئی ہے یعنی دنیا بھر کی نعمتیں اور ساز و سامان جو ہیں اس کے پاس جمع ہیں وَلَهَا عَرْشُ الْعَظِيمُ اور اس کا جو تخت ہے وہ بہت عظیم ہے وَجَتْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ الْشَمْسِ میں نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَعْمَالَهُمْ اور شیطان نے ان کے لئے ان کے عمال کو مزین کر دیا ہے فَصَبْدَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ اور انہیں روک دیا ہے سیدھے راستے سے سراتِ مشتقیم سے توحید کے راستے سے فَوَمْ لَا يَحْتَدُونَ تو وہ راہ نہیں پا رہے بھٹک گئے ہیں اللہ يَسْجُدُو یعنی وہ یہ راہ نہیں پا رہے صحیح راستہ تک تک نہیں آ رہے اللہ يَسْجُدُو لِلَّهُ کہ نہ سجدہ کریں وہ اللہ يَسْجُدُو اللَّهُ کہ وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں اللہ کو اللَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْعَ فِي سَمَا وَاتِ وَلْرْمُ جو نکالتا ہے ہر چھپی ہوئی چیز کو آسمانوں اور زمین کی وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِدُونَ اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کے تم ظاہر کرتے ہو اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم وہ اللہ کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں اور جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے حضرت سلمان نے فرمایا ان قریب ہم دیکھیں گے کہ تم سچی بات کہہ رہے ہو یا تم جھوٹے ہو یعنی تم نے جھوٹ موٹ کا بہانہ بنایا اپنی غیر حضبی کے لیے یا واقعیتاً تم صحیح خبر لے کر آئے ہو اِذْحَبْ بِكِتَابِ حَذَا میرا یہ خط لے جاؤ فَالْقِحْ إِلَيْهِمْ یہ وہاں ان کے اوپر جا کر ڈالاؤ سُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ پھر اُسے ذرا ہٹ کر دیکھو فنظر طرح اُسے پیچھ موڑ کر ایک طرف کو ہو کر وہاں منتظر رہو اور دیکھو مادا یرجعون کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْبَلَعُ اِنِّي أُلْقِيَا إِلَيَّا كِتَابٌ كَرِيمٌ اب یہ خط لے گیا ہے وہ دھو در اس نے جا کر پھینک دیا ہے وہ شاید ملکہ کی خوابگاہ میں پھینک دیا ہو قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْبَلَعُ اُس نے دربار اپنا مناخد کیا اُس نے کہا ہے میری قوم کے سردار اُنِّي أُلْقِيَا إِلَيَّا كِتَابُ الْكَرِيمٌ یقیناً میری طرف ڈالا گیا ہے ایک خط کے جو بہت باعثت خط ہے اِنَّهُ مِنْ سُلِمَانَ اور یہ خط آیا ہے سلیمان کی جانب سے وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمٌ اور اس کا آغاز ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ واحد مقام ہے قرآن مجید میں کہ جہاں یہ آیت بسم اللہ جو ہے سورتوں کے مطن کے اندر واقع ہوئی ہے باقی جو ہے سورتوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے اس میں اختلاف ہے کہ آیا انہیں شمار کیا جائے گا ہر مرتبہ قرآن کی آیت کی حیثیت سے یا نہیں وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمٌ اللَّهُ تَعْلُو عَلَيَّا کہ میرے خلاف سرکشی مت کرو وَاتُونِ مسلمین اور حاضر ہو جاؤ میرے دربار میں اطاعت اور فرمابرداری کے ساتھ میری اطاعت اور فرمابرداری اختیار کرو اور حاضر ہو جاؤ قَالَتْ يَا أَيُّهَ الْمَلَوْ فَتُونِي فِي عَمْرِ اب اس نے کہا ہے سردارو ذرا مجھے اس معاملے میں مشورہ دو مَا کُن تُو قَاطِعَتِنْ عَمْرًا حَتَّى تَشْحَدُونَ میرا یہی معاملہ رہا ہے کہ میں کسی معاملے میں فیصلہ نہیں کیا کرتی کسی اقدام کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ آپ لوگ بھی موجود نہ ہوں اور آپ لوگوں سے مشورہ نہ ہو جائے قَالُونَ هَنُوْ أَلُوْ قُوَتِنْ وَأَلُوْ بَاسِنْ شَدیدُونَ کہ ہم قوت والے ہیں طاقت والے ہیں اور ہم سخت لڑائی کی صلائیت اور استعداد اور اسلحہ رکھنے والے ہیں وَالْأَمْرُ عَلَيْكِ لیکن یہ کہ فیصلے کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ جو چاہیں فیصلہ کریں فنظری بازہ تعمورین تو اب آپ خود دیکھئے کہ آپ کی کیا رائے بنتی ہے اور آپ کا کیا مشورہ ہے قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْقَ اِذَا دَخَلُوا قَرِيَةً اَفْسَدُوْهَا اس نے کہا اور بڑی عقل کی بات کی کہ دیکھو بادشاہوں کا یہ اسلوب ہے یا طریقہ ہے دستور ہے کہ وہ جب کسی بستی کو کسی شہر کو کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں اس میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں بہت سے فساد پیدا کرتے ہیں اور جعلوا عزت اہلہا از اللہ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس بستی یا اس قوم یا اس علاقے کے عزت والوں کو ضلیل کر دیتے ہیں یہ ایک بہت اہم بات ہے جو اس نے کہی ہے اللہ ماہ اقبال نے یہی سے پھر وہ ایک نظم جو ہے اس کے لئے اس کو انوان بنایا ہے آبتاؤں تجھ کو رمز آیائے ان الملوک ان الملوک ایزا دخلو قریتن اسی آیت کے حوالے سے آبتاؤں تجھ کو رمز آیائے ان الملوک سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادو گری خواب سے بیدار ہوتا ہے درہ بحکوم اگر پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکمران کی ساہری لیکن اس میں یہ بات اہم ہے جیسے کہ ہندوستان میں جب انگریز آیا ہے تو جو سب سے بڑا اس نے لقصان پہنچایا ہے خاص طور پر مسلمانوں کو ہندووں کے معاملے میں یہ بات اس نے نہیں کی اس لیے کہ ہندووں سے انہیں کوئی خوف نہیں تھا اس لیے کہ ہندو پہلے بھی غلام تھے جب انگریز یہاں آیا ہے تو ہندو مسلمانوں کے غلام تھے وہ محکوم کے محکوم رہے پہلے وہ مسلمانوں کے محکوم تھے اب انگریزوں کے محکوم ہو گئے تو ان کے لیے معاملہ چینج آف ماسٹرز کا تھا یہ نہیں تھا کہ پہلے وہ حاکم ہو اور محکوم ہو گئے ہو محکوم کے محکوم رہے چینج آف باسٹرز کا معاملہ ہوا مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حاکم تھے اور یہاں پہ حکومت کے تقس سے گرا کر انہیں اور کھڑا کر ریا گیا نیچے تو ایک زمین اور آسمان کا فرق باقی ہو گیا لہذا انگلیزوں کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ بغاوت کریں گے اور ہر صورت کی کوشش کریں گے کہ اس حکومت کے پاؤں نہ جملے دیں لہذا انہوں نے اس پالیسی کو عمل کیا ہے کہ ان میں سے جو کمینے لوگ تھے گھٹیا لوگ تھے انہیں خطابات دے کر انہیں اپنے ہاں رسائی دے کر اپنے سرکار دربار کے اندر اونچے وقام دے کر انہیں اوپر کیا اور جو شریف تھے جن کے اندر کے عزت نفس تھی انہیں نیچے دبایا تو یہ بات بہت اہم ہے کہ کسی بھی حکمران قوم کہیں پر اگر وہ قابض ہو جائے تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ان کی قوم کے کچھ چند نوجوان ہی اے ہم ان کے اپنے سردار جو تھے وہ چونکہ ان میں سے کسی محصول کو انہوں نے اپنے دربار کے اندر جگہ دے رکھی تھی لہذا وہ بھی گویا کہ اپنی قوم کے خلاف کام کرتے تھے فرعون کی وفاداری میں جیسے ہمارے ہاں یہ خطابات یہ آفتہ طبقہ جو انگریج نے بنایا تھا یہ در حقیقت گویا کہ ایجنٹ بن گیا تھا حاکن قوم کا اور یہ محکوموں کی جاسوسی بھی کرتا تھا اور محکوموں کو دباتا بھی تھا قالت بڑا یہ ہے کہ وہ جب کسی شہر کو کسی بستی کو فتح کرتے ہیں اور فاتح کے ایسز داخل ہوتے ہیں تو فساد مچاتے ہیں وہاں اور یہ کہ وہاں کے جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں انہیں زلیل کر دیتے ہیں اور یہ ان کا طریقہ ہے وہ یہ کرتے ہیں وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ تو میں ان کی طرف میں إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّتٍ میں کچھ ہدایہ بھیجتی ہوں کچھ کچھ میں کہ جن کو میں بھیجتی ہوں جن کو ایلچی بنا کر وہ کیا جواب وہاں سے لے کر آتے ہیں کیا پینام لے کر آتے ہیں وہ ٹیسٹ کر رہی ہے حضرت سلیمان کو کہ آیا یہ مال و مطاع دنیاوی کہ اس لالش کے اندر آ جاتے ہیں اور بس اس سے آگے کا مطالبہ نہیں کرتے یا یہ کہ ان کا مسئلہ کچھ مختلف ہے فَلَمَّا جَا سُلِيْمَانَ قَالَا اَتُمِذُدُونَنِ بِمَالِنِ جب حضرت سلیمان کے پاس وہ پہنچا ان کا وفد ملکہ سبا کا اور سامان وغیرہ پیش کیا حضرت سلیمان نے فرمایا کہ تم میری آنت کرنا چاہتے ہیں مال سے فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ تو جو کچھ مجھے اللہ نے دے رکھا ہے وہ کہیں بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا ہے بَلْأَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ اپنا یہ سارے ہدایہ تمہیں مبارک ہوں یہ واپس لے جاؤ تمہیں خوش رہو اب اس کے بعد دھمکی آئی وہ جو بھی سفیر آیا تھا اس نے کہا لڑ جاؤ اپنی قوم کی طرف فَلَنَا تِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ تو ہم ایسے لشکر لے کر آئیں گے ان پر حملہ آول ہوں گے جن کا مقابلہ ان کے لئے ممکن نہیں ہوگا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا عَذِلَّتًا اور ہم نکال باہر کریں گے انہیں اس ملک سے عزلتاً ظلیل کر کے وَهُمْ ساغلون اور وہ بہت ہی ظلیل و خار ہو جائیں گے قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَعُ حضرت سلیمان نے ساتھی کہا اپنے درباریوں سے کہے میرے درباریوں اَيُّكُمْ يَاتِينِ بِعْشِحَ تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ سباہ کا جو تخت ہے وہ میرے پاس لے آئے قَبْلَ يَاتُونِ مسلمین اس سے پہلے پہلے کہ وہ فرمابرداری اختیار کر کے میرے دربار میں پہنچیں یعنی یقین تھا حضرت سلیمان کو کہ اب اس کا جواب یہی آئے گا اور وہ حاضر ہوگی اور اظہار اطاعت کے لیے لیکن انہوں نے چاہا کہ اس کا جو تخت جو ہے کسی طریقے سے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے یہاں آ جائے تو اس کا امتحان لینا چاہتے تھے ذرا سے اس کے اندر تبدیلی کر کے رنگ روب کی کہ آیا پہچانتی ہے یا نہیں تو ایک جن نے کہا ایک دیو نے جنوں میں سے دیو یعنی جنات میں سے انسانوں میں سے بھی جیسے کمزور بھی ہوتے ہیں طاقتور بھی ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اسی طریقے سے ایک افریت جو بہت بڑا جن تھا دیو حیکل اس نے یہ کہا انا آتی کب ہی قبل انتقوم من مقامک میں لے آؤں گا اس کو آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں مراد یہ ہے کہ دربار کے برخواست ہونے سے پہلے پہلے جب دربار جو آپ کا لگا ہوا ہے اس کے برخواست ہونے سے قبل اس سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا وَإِنِّ عَلَيْهِ الْقَوِيُّنْ عَمِيرُ اور میں اس کے لئے قوی بھی ہوں اور امانتدار بھی ہوں معتبر بھی ہوں قَالَ اللَّذِينَ دَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ کہا اس شخص نے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اب یہ آیات متشابہات میں سے ہے یہ کونسی کتاب ہے کونسا علم ہے یہ ہم نہیں جانتے نہ ہمارے پاس اس کے سلسلے میں کوئی مرفوع حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے یہ آیات متشابہات میں رہے گا کوئی ہے وہ عملیات جن کو ہم کہتے ہیں ان میں سے کوئی عمل ہے جو خاص جس کی تاثیر یہ تھی جس کے ذریعے سے یہ کام کر لیا گیا اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ جیسے آج ہمارا معاملہ ہے تو شاید کوئی ہماری تکنالوجی اس حد تک پہن جائے کہ کسی میٹیریل شہ کو امریکہ سے تحلیل کر کے اور اس کے ایٹمز بنا کر یہاں منتقل کر دیا جائے اور آنے واحد میں اور پھر یہاں اس کو اسی سٹرکسٹر جو تھا جس سے کہ تحلیل کر کے وہ ایٹمز کو لیے گئے تھے اسی شکل میں پھر یہاں بنا دیا جائے تو یہ انہونی باتیں تو نہیں ہیں اب جہاں بہنچ رہی ہے ہماری تکنالوجی یہ این ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے اور شاید اسی طرح کی کوئی بات ہوگی کہ جو اس وقت ہوئی ہے پر اللہ عالم قال اللہ ذی اندہو علم من الكتاب تو کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہتے ہیں کہ یہ ان کا وزیر تھا عاصف بن برخیہ اور اس کے پاس خاص طور پر یعنی کتب سماویہ کا اور اللہ کے ناموں کا علم تھا اب وہ ناموں کا علم جو ہمیں نام بتائے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کی تاثیر یہ نہیں ہے بہرحال لہذا اس کا انکار تو ہم نہیں کریں گے قرآن میں ہے لیکن بہرحال اگر یہ چیز ایسی ہوتی کہ جس میں ہمارا ان دلچسپی لینا مفید ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں بتاتے ہیں اگر آپ نے نہیں بتایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خود قرید میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے کہ میں تو لے آؤں گا اس کو اس سے پہلے کہ آپ کے نگاہ پلٹ کر آپ تک آئے فَلَمَّا رَاہُ یہ کہتے ہی اب وہ علیہ بھی آیا فَلَمَّا رَاہُ مُسْتَقِرَّنِ اِنَّهُ دیکھا انہوں نے کہا کہ وہ سامنے رکھا ہوا ہے نہ صرف یہ کہ اس شخص نے کہا کہ میں لے آؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے بلکہ وہ فی الواقع لے آیا پھر جب دیکھا اس کو کہ رکھا ہوا ہے اس کے سامنے حضرت سلیمان کے قَالَ حَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي انہوں نے فوراں کہا یعنی یہ کہ اس پر بھی اللہ کی بندگی کا جو ہے جو لقشہ ہے وہ یہ ہے کہ بڑی سے بڑی بات بھی ہو تو اللہ ہی کا شکر ادا کیا جائے اسے فضل سمجھا جائے کوئی اپنا کمال کہ میرا ایک وزیر بھی یہ کمال رکھتا ہے تو میں کتنا صاحب کمال ہو گیا یہ نہیں قَالَ حَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي یہ میرے رب کا فضل ہے لِيَبْلُوَنِي آَشْكُرُ وَمْ أَكْفَرُ کہ وہ اللہ مجھے آزمارہا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفرانِ نعمت کرتا ہوں جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے اور جو کفرانِ نعمت کی ربیش اختیار کرتا ہے تو میرا رب تو غنی ہے اور کریم ہے قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَحَا حضرت سمجان نے فرمایا کہ ذرا اس کا جو ملکہِ بلقیس کا جو عرش ہے اس کا جو تخت ہے اس سے ذرا اس کی حیت بدل دو تھوڑی سی ننظر ہم ذرا دیکھیں گے احتحتدی کیا وہ پہچان لیتی ہے اس کو ام تکون من اللذین اللہ یحتدون یا یہ کہ ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو نہیں پہچان پاتے فرما جات تیلا احاقذا عرشوں کے جب وہ پہنچی دربار میں پیش ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا اسی طرح کا ہے آپ کا عرش احاقذا یہ جو تخت یہاں رکھا ہوا ہے کوئی ایسا ہی تخت ہے آپ کا قَالَتْ كَنَّهُو اس نے کہا نہیں تو معلوم ہوتا ہے وہی ہے یعنی اس نے پہچان لیا زہین عورت تھی اس کا جو قول تھا وہ بھی بڑی ذہانت پر مبنی تھا اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوا عِزَّةَ آَحْلِهَا ازِلَّا تو اس نے پہچان لیا احاقذا عرشو کیا اس طرح کا ہے تمہارا عرش قَالَتْ كَنَّهُو اس نے کہا نہیں یہ تو محسوس ہوتا ہے وہی ہے وَأُوْتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا اس نے کہا ہمیں یہ ساری باتیں پہلے ہی معلوم ہو چکی ہیں یعنی اے سلیمان آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے اللہ کا جو فضل آپ پر ہوا ہے ہمارے علم میں آ چکا ہے ہم جان چکے ہیں یہ کوئی نئی بات ہے میرے لیے نہیں ہے جو اس وقت اس کا مشاہدہ میں کر رہی ہوں وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اور ہم پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں ہم اطاعت قبول کر چکے ہیں اور اسلام بھی لا چکے ہیں وَسَدَّهَا مَا قَانَتْ تَعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور سلیمان نے روک دیا ان کو اس سے جس کو وہ پوچھتی تھی اللہ کے سوا اِنَّهَا قَانَتْ مِنْ قَوْمِنْ قَافِرِينَ یقیناً وہ کافروں کی قوم سے تھی قِيلَ لَا قُلِ سَرْح اس سے کہہ دیا گیا کہ اب محل میں داخل ہو جاؤ فَلَمَّا رَاتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً جب وہ محل میں داخل ہو لگی اس سے یہ محسوس ہوا کہ شاید پانی ہے فَقَشَفَتْ عَنْ سَاقَئِ حَاتُ اس نے اپنے جو بھی شلوار یا جو بھی اس کا لباس تھا اسے اٹھایا اوپر کو اور اس سے پن لیاں کھولیں فَقَشَفَتْ اس نے کھول دی اپنی پن لیاں قَالَ اِنَّهُمْ سَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِينَ حضرت سلمان نے فرمایا یہ پانی نہیں ہے یہ محل ایسا ہے کہ جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں وہ شیشے میں جو اکس پڑھ رہا تھا وہ سمجھی کہ یہ پانی ہے پانی میں اکس پڑھ رہا ہے لہٰذا وہ اس میں سے پانی میں سے اگر گزرنا پڑے گا وہ پانی نہیں تھا شیشہ تھا یہ تو بلکہ شیشہ ہے محل ہے ایسا جس کے اندر کہ شیشے جڑے ہوئے ہیں یہاں گویا کہ اسے اور احساس کرا دیا کہ تمہارے تو حاشیہ خیال میں بھی وہ نعمت میں نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالی نے مجھے دے رکھی تب اس نے کہا پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا وَاسْلَمْتُ مَعَا سُلِمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں تو اسلام لے آئی اور میں نے سر تسلیم خم کیا اور اطاعت اختیار کی سلیمان کے ساتھ اس اللہ کا اسلام لے آئی اللہ کی اطاعت قبول کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یہ گویا کہ قصص النبیین کا ایک حصہ ہے سورہ مبارک کا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا إِلَىٰ سَمُودَ آخَاهُمْ سَانِعَا اور ہم نے بھیجا تھا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو کہ تم اللہ کی بندگی کرو تو وہ قوم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی جو آپ اس میں جھگڑ نہیں لگے قالا یا قومِ لِمَتَ اسْتَاجِرُونَ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں کیوں برائی کی جلدی مچاتے ہو قبل الحسنہ بھلائی سے پہلے یہ جو کہہ رہے ہیں لے آواز آپ اس کی جلدی نہ مچاؤ لَوْنَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُنْ تُرْحَمُونَ کیوں نہیں تم اللہ کا استغفار کرتے معافی چاہتے اللہ سے تاکہ اللہ تم پر رحم کرے قَالُ تَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعْكَ انہوں نے کہا کہ ہم تو کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ نحوست ہے اے صالح تمہاری بھی اور تمہارے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان کی ہے ان کی نحوست کا ہمیں خوف ہے کہ ہم پر کوئی برائی آئے گی قَالَ تَعِرُكُمْ اِنَّ اللَّهَ انہوں نے کہا تمہاری نحوست یا تمہاری بدقسمتی جو بھی ہے وہ سب اللہ کی اختیار میں ہے بل انتم قوم تفتنون بلکہ تم میں ایک ایسی قوم ہو جو بچلائے جا رہے ہو بھٹکائے جا رہے ہو وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَحْتِن اور اس شہر میں نو سردار تھے بڑے بڑے يُفْتِدُونَ فِي الْغَرْدِ وَلَا يُسْلِحُونَ وہ زمین میں فساد مچاتے تھے اصلاح نہیں کرتے تھے قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ تو کہا انہوں نے آپس میں قسمیں کھاؤ اللہ کی یعنی آپس میں حلف اٹھا رہے ہیں وہی معاملہ جو میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ جو حضرت شعب سے کہا تھا ان کی قوم نے لولا راحتو کہا اگر آپ کا یہ خاندان نہ ہوتا تو ہم ابھی کبھی کبھی آپ کو رجم کر چکے ہوتے اور ہم آپ کو سنسار کر چکے ہوتے یہاں بھی معاملہ یہ تھا کہ حضرت سالے کی خلاف کوئی اقدام کریں یا ان کے حکم کی خلاف کوئی کام کریں تو انہیں اندیشہ یہ تھا کہ ان کی جمعیت پوری یا ان کا خاندان جو ہے پھر اس کے ساتھ جو ہے لڑائی نہ ہو جائے تو انہوں نے یہ کہا کہ اب مل جل کر ایک ہی مرتبہ ہم حملہ کریں گے اور قتل کریں گے جیسے حضور کے بارے میں مکہ میں سادش ہو رہی تھی کہ یہ اب محمد کو قتل کرنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ قتل جو ہے اگر تو کسی ایک فرد نے کیا اور وہ تو پھر اس قبیلے کو اس کی صدا بگتنی پڑے گی اور وہ ہماری ہو سکتا ان فائٹنگ شروع ہو جائے ہماری خانہ جنگی شروع ہو جائے لہذا یہ کہ سب قبیلوں سے ایک ایک نوجوان لو اور مل جل کر اچانک جا کر سب کے سب حملہ کرو سب کے سب اس پر وار کرو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ کسی کو یہ پتا نہ سل سکے کہ کس نے قتل کیا ہے تو اسی طرح کا معاملہ انہوں نے کہا تقاسمو آپس میں قسمیں خواہو اللہ کی لنبیتنہو کہ ہم اس پر رات کے وقت اچانک حملہ کریں گے واہلہو اور اس کے گھر والوں پر سمم لنقولنہ اور پھر ہم یہ کہیں گے لے ولی یہی اس کے جو وارش ہوں گے ان سے کہیں گے اور جو بھی ان کے ہوں گے لوگ ان کی طرف سے مقدمہ لے کر اچھنے والے قتل کا ما شہید اچھنے والے کا اہلہ ہی ہم نے تو ہم تو نہیں موجود تھے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہم نہیں جانتے کس نے ان کو سب سارے گھر والوں کو کس نے حلاک کر دیا ہے ہم وہاں موجود نہیں تھے وَإِنَّا لَسَادِقُونَ اور ہم سچے ہیں یہ قسمیں کھا رہے ہیں سادش کر رہے ہیں کہ آپس میں قسمیں کھاؤ تاکہ کوئی ایک بھی اگر اس معاملے میں پیچھے رہ گیا اس نے قسم نہ کھائی تو ہمارا بھانا جو ہے چورہائے پر پھوڑ جائے گا تَقَاسَمُ بِاللَّهِ قسم کھاؤ اللہ پر سب آپس میں مل کر لَنُبَيِّتَنَّهُ کہ ہم اس کے اوپر حملہ آور ہوں گے رات کے وقت وَاحَلَهُ اور اس کے گھر والوں پر سُمَّ لَنَقُولَنَّ اور پھر ہم یہ کہیں گے لَوَلِيِّهِ بَا شَهِدْنَا مَحْلِقَا اَهْلِهِ وَإِنَّا لَسَادِقُونَ وَمَكَرُ الْمَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا انہوں نے اپنی سی سادش کی اپنی سی تدبیر کی اپنا سا پلین بنایا اور ہم نے اپنا پلین بنایا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْرُونَ نے پتا بھی نہیں تھا فَانْذُرْ كَيْفَ كَانَ آقِبَةٌ مَكْرِهِم تو دیکھ لیجئے دیکھ لو کیا انجام ہوا ان کی چالوں کا اِنَّا دَمْرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اجْمَعِنَ ہم نے ان سب نو کے نو سرداروں اور ان کی قوم کو ہلاک کر ڈالا اور سب کے اوپر جو عذابِ الٰہی آگیا فَتِلْكَ بَيُوتُهُمْ خَاوِيَتُن تو یہ ان کے گھر پڑے ہوئے ہیں کہ جو ڈھے ہوئے ہیں بِمَا ظَلَمُ بَسَبَبُ الزُّمْ کے جو انہوں نے کیا اِنَّ فِي ذَالِكَ لَا آیَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ یقِنِ نِسْبِ نِشَانِی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں وَانْجَيْنَ اللَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقویٰ کی نوش اختیار کی تھی وَلُوتَنُ اور ہم نے بھیجا تھا لوت کو اس قَالَ لِقَوْمِ ہی جبکہ انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے اَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ وَانْتُمْ تُبْسِرُونَ کیا تم دیکھتے ہوئے فہش کا حرکت کا اعتقاب کرتے ہو یعنی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں یہ مسئلہ اس درجہ گندگی کو پہنچ گیا تھا کہ علیل اعلان مجلس کے اندر یہ حرکتیں کرتے تھے اَإِنَّكُمْ لَتَعْتُدَرْزِجَالَ شَهْوَةً فِي دُونِ النِّسَا کیا تم مردوں کی ترکہ روخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر بلند تم قوم تجھلون لیکن تم تو واقعیت نہیں ہے کہ بہت ہی جہالک میں مبتلا ہو چکے ہو فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمَ ہی تو نہیں تھا اس کی قوم کا جواب اِلَّا اَن قَالُوا مَگر یہ کہ انہوں نے کہا اَخْرَجُوا عَلَى لُوتِ مِنْ قَرْيَتِكُمْ نِکَال باہر کلو لوت والوں کو لوت کے گھر والوں کو اپنے شہر سے اِنَّهُمْ مُنَاسُونِ يَتَتَعْخَرُونِ یہ تو بڑے پاک باز لوگ ہیں بڑے تحارت اور بڑی پاکیزگی لکھنے والے لوگ ہیں فَانْ جَيْنَاهُ وَأَحْلَهُ تو ہم نے اتنی جات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو اللہ مراتا سوائے اس کی بیوی کے قَدْرْنَاهَ مِنَ الْغَابِرِينَ یہ ہم نے مقرر کر دیا تھا کہ وہ پیشے رہنے والوں میں ہوگی وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتَرَا اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی فَسَاءَ مَتَرُ الْمُنزَرِينَ تو بہت بری بارش تھی وہ جو ان لوگوں پر برسائی گئی جن کو خبردار کر دیا گیا تھا یہ امبعاء الرسول کا حصہ ختم ہوا اب یہ جو التذکیر بِعَلَى اللَّهِ یہ بڑا منفرد سا انداز ہے اس سورة مبارکہ کا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامُ عَلَى عَبَادِهِ الَّذِينَ اسْتَفَاء کہہ دیجئے کُل شکر اور حمد تاریف اللہ کے لئے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے چل لیا یعنی یعنی تمام رسول جو چنیں ہوئے انبیاء چنیں ہوئے ہیں ان سب پر سلام کیا اللہ بہتر ہے سوچو غور کرو یا یہ جن کو انہوں نے شریک کیا ہوا ہے یہ چھوٹے بابود خود بھی مانتے ہیں چھوٹے ہیں خود بھی مانتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے سواز کے جو اللہ نے دیا ہے خود بھی مانتے ہیں کہ جو اختیار ہے اس کا بھی مالک اللہ ہی ہے تو پھر یہ کہ یہ کیا ان میں کونسی نسبت ہے یہ بڑا سوال یہ انداز ہے سرچنگ کوئسچنز کے انداز میں کیا بھلا وہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور جو آسمان سے اتارتا ہے پانی تمہارے لیے اور اس کے ذریعے سے پھر وہ ہم اگا دیتے ہیں باغات بڑی رونق والے سرسم باغات ما کانا لکم ان تمتو شجرہ تمہارے لیے ہر جز ممکن نہیں تھا کہ تم اس کے پودوں کو خود اگا سکتے یہ وہی بات ہے جو اقبال نے کہی ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون کون ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے اب من خلق السماوات اللہ دوانزر لکم من السماع امان بھلا کس نے کون ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے پیدا کر دیئے اگا دیئے اس کے ذریعے سے باغات بڑے سرسم تمہارے لیے قطر ممکن نہیں تھا کہ تم ان کو اگاتے کیا یہ کام جو کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور علاش عامل ہے بلکہ یہ لوگ انحراف کر رہے ہیں حق سے بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھیرنے کی جگہ وَجْعَلَا خِلَالَهَا النْحَارَا اور کس نے اس کے اندر بہادی ہیں یہ ندیاں اور دریا وَجْعَلَا لَهَا رَوَاسِيَا اور اس کے اندر لنگرہ ڈال دیئے ہیں وَجْعَلَا بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِرَا اور دو دریاؤں کے درمیان کس نے پردہ ڈال دیا ہے آئِلَاؤُمَا اللَّهِ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو اس میں شریک ہو بَلْ أَكْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان کے اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی ظاہر بات ہے اس کا جواب ان کے پاس یہی ہوتا تھا کہ اللہ کی سواروں کوئی نہیں ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے اس لیے کہ جو مخاطب تھے ان کے نظریات کیا تھے ان کے عقائد کیا تھے ان کا موقف کیا تھا اس کو جاننا بہت ضروری ہے یہ تعویل کے خاص جو میں نے کہا تھا کہ جو اولین مخاطب تھے قرآن مجید کے ان کے عقائد غذریات خیالات کیا تھے وہ اللہ کو مانتے تھے یہ مانتے تھے خالق وہی ہے البتہ اس کے کچھ کچھ بڑے لادلے ہیں چہیتے ہیں محبوب ہیں مقربین بارگاہ ہیں وہ کچھ سفارش کرنے والے ہیں بس اس سے زائد ان کا شرک نہیں تھا ام من یجیب المستررہ اذا دعا ہو بھرا کون ہے وہ کہ جو کسی شخص کو جو تکریف کے اندر ہے استرار میں ہے اس کے دعا کو سنتا ہے اذا دعا ہو وَيَكْشِفِ السُّوُ اور اس سے مرائی کو دور کر دیتا ہے تکریف کو رفع کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْعَرْبِ اور وہی ہے کہ جو زمین میں تمہیں جانشید بناتا ہے ایک نسل کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری آئلہم آللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے اس کام کے اندر شریک قَلِيلًا مَا تَغَكَّرُون بہت کم نصیحت ہے اور بہت کم ہی توجہ ہے جو تم کرتے ہو اَمَّنْ يَحْدِيكُمْ فِي ظُّلُمَاتِ بَرْرِ وَالْبَحْرِ بھلا کون ہے وہ کہ جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے اندھیروں میں جنگل کے اندر بھی بر میں بھی خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی وَمَنْ يُسْلُ الرِّيَاحَ بُشْرَمْ بِعْنِ يَدْعَرْ عَحْمَةِهِ اور وہ کون ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواوں کو بشارت دیتے ہوئے اپنی رحمت کے آگے آگے بارانی رحمت کے آگے آگے تھنڈی ہوا کے جھوکے آتے ہیں آئلہم آلہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ تَعَلَىٰ أَمَّا يُشْرِكُمْ بہت بلند و بالا ہے وہ جو شرک یہ کر رہے ہیں اَمَّنْ يَبْدَعُ الْخَلْقَ سُمَّا يُعِيدُهُ بھلا کون ہے وہ جو ابتدا میں پیدا کرتا ہے خلق کو پھر وہی اس کو دہرائے گا یا اس کا اعادہ کرتا ہے وَمَنْ يَرْضُقُكُمْ مِنَ السَّمَا وَالْعَرْضُ وَالْعَرْضُ وَالْقَونَ ہے کہ جو تمہیں رزق پہنچا رہا ہے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین سے پھر وہ تمہارے لئے رزق جو ہے نباتاتی ملکہ لاتا ہے آئلہم آلہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی کہیے ان سے لاؤ اپنی دلیل سند لاؤ برحان لاؤ اگر تم سچے ہو کہہ دیجئے کوئی نہیں اللہ کے سوا جو آسمان اور زمین کا غیب جانتا ہوں وَمَا يَشْعُرُونَ آئیَانَ يُبْعَسُونَ اور انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا یعنی جو فوت ہو چکے ہیں چاہے وہ علیاء اللہ ہیں چاہے کوئی اور ہیں اب وہ فوت ہو چکے ہیں عالم برزخ میں ہیں انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اٹھایا کب جائے گا بَلِدْدَارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ لیکن ان کا علم اور ان کا فہم جو ہے وہ آخرت کے معاملے میں ٹھک ہار کر رہ گیا یعنی آخرت کی حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں بَلْهُمْ فِي شَقِّ مِنْحَا چنانچہ وہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مرتلا ہیں بَلْهُمْ مِنْحَا عَمُول بلکہ وہ اس کی طرف سے اندھے ہو چکے ہیں عملاً اندھے ہیں مانتے ہیں آخرت ہے جی اٹھنا ہے لیکن اگر آخرت ہے جی اٹھنا ہے اگر اصل زندگی وہی زندگی ہے تو بھلا سوچو تم اس زندگی کے لیے کیا فکر کر رہے ہو تمہیں کل کی فکر ہے کہ کیا کھائیں گے اگر پیسے نہیں ہے تو کس قدر فکر اور تشویش تابنگیر ہو جاتی ہے اس لیے کہ کل کا پتہ ہے کل آئے گا کل کا دن آئے گا اس کے لیے مجھے ضرورت ہوگی اگر اتنا یقین ہو آخرت کا بھی تو پھر سوچنا ہوگا کہ اس کے لیے کتنی سوچ ہے اور کتنی فکر ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعَبَاؤُنَا عَئِنَّا لَمَخْرَجُونَ اور کہتے ہیں یہ کافر کہ جب ہوں جائیں گے مٹی اور ہمارے آباؤ و اجداد بھی مٹی بن چکے تو کیا ہم پھر نکال لیے جائیں گے لَقَدْ وَعِدْنَا حَذَا نَحْنُ وَعَبَاؤُنَا اسی کا وعدہ کیا گیا تھا ہم سے بھی پہلے اور ہمارے آباؤ و اجداد سے بھی من قبل پہلے ان حَذَا اللَّهَ سَعْتُرُ الْعَوَلِنَ یہ نہیں ہے مگر پچھلوں کی کہانیاں ہیں نقلیں ہیں وہی سے یہ بات نقل ہوتی چلی آرہی ہے قُلْ سِرُوا فِي الْرَضِ فَنظُرُوا کہیے ان سے کے ذرا سیر کرو زمین میں گھومو پھرو فَنظُرُوا كَحْفَقَانَ عَاقِبَةِ الْمُجْرِبِينَ تو کیسا انجام ہوا ہے ان قوموں کا جنہوں نے اس جرم کی روش اختیار کی وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ارے نبی اب آپ ان کے اوپر رنجی دارنا ہو لَعَلَقَ بَاقِهُ الْنَفْسَكَا لَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ شاید کہ آپ اس سجمے میں اپنے آپ کو حلال کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لارے فَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اب آپ ان کے اوپر رنج نہ کریں آپ نے اپنا فرد ادا کر دیا اب ان کی اپنی شامت عامال ہے یہ جس کے مستحق بن رہے ہیں نہ تو یہ کہ آپ ان پر رنج کریں رنجیدہ ہوں ان کے انجام سے وَلَا تَقُنْ فِي زَيْقِ مِمَّا يَمْقُرُونَ اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے ان کی چالیں ناکام ہو جائیں گے ہماری چالیں کامیاب ہوگی ہماری تنبیر ہے ان کی ساری چالوں کا ہم احطہ کیے ہوئے ہیں ہمارے عذن کے بغیر پتہ تک جمبش نہیں کر سکتا وَلَا تَقُنْ فِي زَيْقِ مِمَّا يَمْقُرُونَ یہ سورہ نحل میں بھی لاس مٹمن آیت یہ آئی تھی وَيَقُلُونَ مَتَاحَ عَذَ الْوَعْدُ انکُنْ تُمْ صَادِقِينَ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا یہ کب آئے گی قیامت اور کب یہ سارا معاملہ ہوگا قُلْ عَسَانْ يَقُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعَجَلُونَ اور وہ چونکہ رسول جب آتے تھے تو دو چیزوں کی خبر دیتے تھے ایک قیامت کی اور ایک اس کی کہ اگر ہمیں نہیں مانوگے ایمان نہیں لاؤگے ہماری اطاعت نہیں کروگے تو دنیا میں بھی آجاب آئے گا تو ایک قیامت ہے اور ایک عذاب تو یہاں اس عذاب کی بات ہو رہی ہے وَيَقُونَ مَتَحْ حَذُ الْوَاضُ اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ یہ جو عذاب کی آپ نے رکھ لگائی ہوئے کہ عذاب آ جائے گا عذاب آ جائے گا کب آئے گا یہ عذاب قُلْ عَسَانْ بتائیے اگر آپ سچے ہیں قُلْ عَسَانْ يَقُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْدُ الْرَذِيطَ اَسْتَاجِنُونَ کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کہ تم جلدی مچا رہے ہو ان میں سے کچھ چیز جو ہے وہ بالکل تمہارے قریب آ چکی ہو تمہاری پیٹ تک پہنچ چکی ہو ردیف کہتے ہیں جو کسی گھوڑے پر آدمی بیٹھا اس کے پیچھے جو بیٹھا وہ ردیف ہے جڑا بیٹھا ہوا ہے پیٹ کے ساتھ اس طریقے سے کہ تمہارے ساتھ جو وہ شامت ہے تمہاری وہ تمہاری پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی آ چکی ہے اور اس میں اشارہ ہے غالبا غزوہ بدر کی طرف کہ اب زیادہ دیر نہیں ہے کہ تمہارے اوپر وہ عذاب الہی کے پہلی قسط جو ہے وہ نازل ہو جائے گی وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْنِنَا لَنَّاسِ وَلَا كِنَّا أَكْسَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اور یقیناً آپ کا رب جو ہے بڑے فضل والا ہے لوگوں کے حق میں وہ تاخیر کر رہا ہے تو یہ اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے اس کا رحم ہے وَلَا كِنَّا أَكْسَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ لیکن ان کی اکثریت شکر نہیں کرتی وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَبُ مَا تُقِنُوا صُدُورُهُ وَمَا يُولِرُونَ اور یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے کیا چھپاتے ہیں ان کے سینے اور کیا ظاہر کرتے ہیں کہہ کیا رہے ہیں اندر کیا ہے اندر تو جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وَسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ جَهَدُمْ بِهَا انہوں نے انکار کیا ظُلْمًا وَعُدُوهَ وَسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ان کے دل تو اندر سے جانتے تھے کہ بات صحیح ہے محمد جھوٹے نہیں ہیں قرآن حق ہے بات مان چکے ہیں دل گواہی دے چکا ہے لیکن اپنی زد اپنی ہٹ اپنا تکبر اپنا حسد اپنی چودراہت یہ ہے جس کی وجہ سے رکے ہوئے لہذا وہی بات جو کہ اہل کتاب کے علماء کے بارے میں تھی یارفونہو کما یارفونہ ابناہم ایسے پہچانتے ہیں محمد کو اور قرآن کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو تو جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ تو ایمان ہے کہ وہ مانتے ہیں اس کو کہ یہ بات صحیح ہے لیکن وما یولنون زبان سے انکار کر رہے ہیں وما من غائبت ان فی السماع والارض اللہ فی کتاب مبین نہیں ہے کوئی بھی شیئے چھپی ہوئی غائب شیئے غیب کی کوئی شیئے آسمان کی یا زمین کی اللہ فی کتاب مبین وہ ایک روشن کتاب میں موجود ہے یہ وہ کتاب ہے اللہ کا علم قدیم جو ہے وہ یا کہ اسی کو کتاب کہا جا رہا ہے یقیناً یہ قرآن بیان کر رہا ہے کھول کر بڑی اسرائیل پر اکثر وہ چیزیں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے رہیں یعنی جو زمانہ گدرہ دو ہزار برس گدر گئے جب تورات نازل ہوئی تھی اصل کتاب گم بھی ہو گئی پھر ان کے ہاں روایات یہ امت روایات میں کھو گئی اس طرح کی بہت سے معاملات جواب ہے قرآن نے آ کر ہر چیز کو کھول دیا ہے واضح کر دیا ہے ہر حقیقت منکشف ہو گئی ہے وَإِنَّهُ لَهُدَمْ وَرَحْمَةُ الْمُؤْمِنِينَ اور یقیناً یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے اہلِ ایمان کے حق میں اِنَّا رَبَّكَ يَغْزِبَيْنَهُمْ بِحُکْمِئِ اللہ تعالیٰ ان کے مابین فیصلہ کرے گا اپنے اختیار سے وَهُوَ الْعَزِيدُ الْعَلِيمُ اور وہ زبردست ہے سب کچھ جاننے والا فَتَوَكَّدْ عَلَى اللَّهُ تو اے نبی آپ توقل کیجئے اللہ پر اِنَّكَ عَلَى الْحَقِ الْمُؤْمِينَ یقین آپ تو حق پر ہیں آپ کا موقف صداقت پر مبنی ہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صد فیصد درست ہے بلکل روشن اور کھلا حق ہے جس پر آپ کا موقف ہے اِنَّكَ لَا تُسْبِعُ الْمُؤْتَعَ لیکن آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے یعنی یہ کہ ان کی ایک سریعت مردہ ہو چکی ہے روحانی طور پر مردہ یہ زندہ ہیں لیکن یہ حیوانی طور پر زندہ ہیں روحانی طور پر مردہ ہیں ان کے دل مر چکے ہیں مجھے ڈر ہے دلِ زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے یہ دلِ زندہ اگر دل مر گیا ہو اندر سے یعنی روح اندر سے مر چکی ہو دفن ہو گئی ہو دل کے اندر اور یہ تازیہ ہے جو چل رہا ہے انسان ایک مردہ اس کے اندر روح جو ہے وہ ابو جہل ہے یا ابو لہب ہے تو آپ انہیں مردہ سمجھیں زندہ نہ سمجھیں وَمَا أَنْتَ وَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُوا الْمُوتَ آپ سنا نہیں سکتے مردوں کو وَلَا تُسْمِعُوا سُمَّتْ دُعَا اسی طریقے سے بہروں کو آپ اپنی بات اپنی دعوت یا اپنی پکار جو ہے وہ سنا نہیں سکتے اضاف اللہ وبدبرین جبکہ وہ بہرے جو ہے پیٹ موڑکا چل بھی دیں اب بہرہ ہو تو اسے کچھ آپ اشاروں وغیرہ سے سمجھا سکتے ہیں اس لیے کہ وہ آنکھ تو اس کی ہے لیکن یہ کہ اگر وہ پیٹ موڑکا چل بھی دیا ہے بہرہ بھی ہے تو اب آپ کس طریقے سے اس کو کچھ سمجھائیں گے وَمَا أَنْتَ بِحَادِ الْعُمْ اَنْ ذَلَالَتِهِمْ اور نہیں آپ ہدایت دے سکتے ہیں انہوں کو انہوں کو انہوں کی گمراہی سے بچا سکتے ہیں اِن تُسْمِعُوا اِلَّا مَنْ يَوْمَنُوا بِعَایَاتِنَا آپ تو بس سنا سکتے ہیں نہیں سنا سکتے آپ مگر صرف ان کو جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پر فَهُمْ مُسْلِمُون اور وہ اسلام کی روش اختیار کرتے ہیں فرما برداری کی روش اختیار کرتے ہیں وَإِذَا وَقَالْ قَالُوا عَلَيْهِمْ اور جب ان پر ہماری بات جو ہے واقع ہو جائے گی اَخْلَجْنَا لَهُنْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ پھر ہم نکالیں گے ان کے لیے زمین سے ایک جانور تُقَلْ لِمُهُمْ جو ان سے کلام کرے گا اَنَّا نَا سَقَانُوا بِعَایَاتِنَا لَا يُقِنُون کہ لوگ ہماری نشانیوں پر ایقین نہیں رکھتے تھے یہ قیامت کی علامات میں حادیث میں تفصیل سے آئی ہے کہ جو آخری علامات ہیں جبکہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا اور اس کے بعد ہی یہ ہے کہ کوہ صفان جو ہے اس کے پاس وہ پھٹے گا اور اس میں سے ایک جانور برامت ہوگا احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے وَاللَّهُ عَالَمُ وَيَوْمَ نَحْشَرُهُمْ مِنْ كُلِّ عُمَّتِنْ فَوْجَنَ اور یاد کرو اس دن کو جس دن کے ہم جمع کریں گے ہر عمت میں سے جمع کریں گے ایک فوج کو مِمَّنْ يُقَذِبُ بِعَيَاتِ نَا ان لوگوں میں سے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے فَهُمْ يُوزَعُون تو ان کی بھی درجہ بندی کی جائے گی جماعت بندی کی جائے گی کوئی بہت سخت تھا کوئی ذرہ نرم تھا کوئی استحضابی کرتا تھا کوئی صرف انکار کرتا تھا تو یہ مختلف لوگ تھے مختلف درجے ہیں نہ ہر زنزنستو نہ ہر مرد مرد خدا پنجموش یقصہ نہ کر تو یہ تو ہوتا ہے نہ مومنین سارے ایک درجے کے تھے اور نہ کفار اور مشرقین سب ایک درجے کے تھے حتی اذا جاؤ جبکہ وہ آ جائیں گے قَالَ تُو فرمائے گا اللہ تعالی اَقَذَّبْ تُم بِعَيَاتِ آپ لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا تھا وَلَمْ تُحِیتُ بِهَا عِلْمًا اور اس کو سمجھ نہیں پائے تھے اس کے علم کا احاطہ نہیں کر پائے تھے اَمَّا اَمَّذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون یا کیا کر رہے تھے یعنی کیا واقعیتاً سمجھ میں نہیں آیا تھا سمجھ میں تو آگیا تھا لیکن یہ کہ تم نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنے تاثر کی وجہ سے عسمیت کی وجہ سے زد کی وجہ سے یہ ہے جو سوال کیا جائے گا قَالَا قَذَّبْ تُم بِعَيَاتِ کیا تم نے جھٹلایا میری آیات کو وَلَمْ تُحِیتُو بِعَا عِلْمًا تم اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکے تھے سمجھ نہیں سکے تھے حقیقتوں پر ملکشیف نہیں ہو سکی تھی اَمَّا دَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون یا کیا کر رہے تھے تم لوگ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُو اور وہ وقت جو بات ہے ان کے اوپر واقع ہو جائے گی ان کی شرارت کی وجہ سے فَهُمْ لَا يَنْتِقُون اور وہ خاموش رہ جائیں گے بات نہیں کریں گے کیا جواب دیا باوتبات تو یہ ہے کہ حق تو واضح ہو گیا تھا ان کے دل نے گواہی دے دی تھی بستائقنہ تھا انفسهم ان کے دلوں نے گواہی دے دی تھی لیکن یہ کہ اپنی زد اپنا جو حد دھرمی تھی تاثب تھا اس کی وجہ سے نہیں مانا عَلَمْ جَرَوْنَا جَعَنَّا لَيْلَ لِيَسْقُلُو فِي کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے بنایا ہے رات کو کہ وہ اس میں سکون حاصل کریں چین حاصل کریں آرام کریں وَالنَّهَارَ مُبْسِرَا اور ہم نے بنا دیا ہے دن کو کہ وہ دیکھ لے کہ آنکھیں اس میں جو انسان دیکھ سکتا ہے روشن ہوتی ہے دیکھ لے کے لیے دن بنایا ہے تاکہ وہ بھاگ دوڑ کریں اپنی معاشی جد و جہد کے لیے اِنَّ فِي ذَلَكَ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ یقیداً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں وَيَوْمَ يُنفَقُوا فِي السُّورِ اور جس دن سور میں پھوکا جائے گا فَفَضِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ تو گھبرا جائیں گے گھبرا اٹھیں گے یہ وہی نقشہ ہے جو سورہ حج کے پہلی آیت میں ہے جو بھی زمین میں ہوں گے یا آسمان میں ہوں گے سب گھبرا جائیں گے اللہ منشاء اللہ سوائے ان کے جو اللہ چاہے ایک بات ہے کہ آسمان میں فرشتے بھی ہیں یہ فضا جو ہے یہ ان کے لئے تو نہیں ہے لیکن یہ کہ عام جو ہے گھبرا ہٹ تاری ہو جائے گی وَكُلُّ الْأَطَوْهُ دَاخِرِينَ اور وہ سب کے سب پھر اس کے خدمت میں حاضر ہو جائیں گے آجزی کے ساتھ پوری طریقے سے سر جھکائے ہوئے وَتَرَلْ جِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِد اللہ تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو تم سمجھتے ہو کہ یہ جمع ہوئے ہیں بڑے مضبوط ہیں جامید ہیں ٹھوس ہیں ان کے اندر تو کوئی بھی نربی پیدا نہیں کی جا سکتی وَحِیَ تَمُرْ رُّ مَرْرَ صَحَاب اور اس دن وہ چلیں گے ایسے جیسے کہ بادل چلتے ہیں اور بادل کے چلنوں کا اب ہمیں اچھا اندازہ ہے تقریبا ہری شخص نے یہاں پہ جو بیٹھا ہے کبھی نہ کبھی تو سفر کیا ہے ہوائی جہاز کا تو کیسے وہ چل رہے ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو لیٹ بنا دیے جائیں گے اور پھر وہ چل رہے ہوں گے سُنَا اللَّهِ اللَّذِي أَتْقَنَكُلَّ شَيْءٍ یہ تو اللہ کی کاریگری ہے اس کی سنعت ہے اس کی سنائی ہے جس نے ہر شے کو محکم کیا ہے اس نے اس وقت ان کو اس شکل میں رکھا ہوا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چٹان ہے سخترین اس کو کہیں ہلانا ممکن نہیں ہے یہ تو گڑھے ہوئے ہیں پکے لیکن یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ یہ ایسے چلیں گے یہ پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے یہ بادلوں کی طرح ہو جائیں گے دھنکی ہوئی اون کے معنی دھو جائیں گے اِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ وہ یقین الباخبر ہے اس چیز سے جو تم کر رہے ہو مَنْ جَعَابِ الْحَسَلَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا جو کوئی بھی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر ملے گی دس گناہ ملے سات سو گناہ ملے لیکن بہرحال اس سے بہتر ملے گی وَهُمْ مِنْ فَضَعِي يَوْمَئِ ذِنْ آمِنُونَ اور وہ اس دن کی جو گھبراہت ہوگی اس سے امن میں رکھے جائیں گے ایک تو یہ کہ قیامت کا جو معاملہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ حادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زلدرت و ساتھ سے بہت پہلے تمام اہلِ ایمان کو بڑے سکون کی موت جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا انہیں وہ اس فضَعِ يَوْمَئِ ذِنْ اس دن کے اس گھبراہت سے اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو بچا لے گا تو وَهُمْ مِنْ فَضَعِي اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے آگے اب قیامت کا بار سے بادل موت کا دن اور ہے ایک ہے وہ دن کے جبکہ اس میں یہ ساعت آئے گی اِنزَنَا زَلْدَنَا سَاعتِ شَئِ نَظِيم ایک ہے قیامہ بار سے بادل موت کے بعد جب میدانِ حشر میں ہوں گے وہاں بھی لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو اس روز کی گھبراہت سے بھی بچا لے گا وَمَنْ جَعَا بِسْسَئِئَتِ اور جو کوئی لے کے آئے گا بَدِی اور بُرَائِ فَقُبَّتْ وَجُوْهُمْ فِي النَّار تو اوندھے کر دیے جائیں گے ان کے مو آگ میں حَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور کہہ دیا جائے گا کہ تمہیں وہی کچھ دیا جا رہا ہے بدلے میں جو تم عمل کر کے لائے ہو تم پر کوئی زیادتی نہیں ہے اِنَّمَا أُمِرْتُ الْآَبُدَ رَبَّهَا ذِحِ الْبَلْدَتِ اللَّتِ حَرَّمَحَا یہ آخری آیات ہیں کہ گویا کہ کہا جا رہا ہے اے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے شروع میں لفظ قل نہیں ہے لیکن یہ کہ مراد یہی ہے نبی ڈھنکے کی چوٹ کہہ دیجئے اِنَّمَا أُمِرْتُ الْآبُدَ رَبَّهَا ذِحِ الْبَلْدَتِ اللَّتِ حَرَّمَحَا دیکھو میں تو مجھے حکم ہوا ہے کہ میں بندگی اور پرستش کرتا ہوں اس شہر کے رب کی جس نے اسے محترم قرار دیا ہے یہ بلد الحرام ہے یہ بیت اللہ اس میں ہے یہ حرم کی سرزمین ہے یہ سارا کس نے کیا اللہ نے کیا تو مجھے تو حکم ہوا میں صرف اس کی پرستش کروں کسی اور کی نہیں کسی بد کی نہیں کسی دیوی کی نہیں کسی دیوتا کی نہیں اِنَّمَا أُمِرْتُ مجھے حکم ہوا اَلْآبُدَ رَبَّهَا ذِحِ بَلْدَتِ اللَّتِ اللَّذِ حَرَّمَحَا وَلَهُ کُلُّ شَئِن اور اسی کے اختیار میں ہر شے ہے وَأُمِرْتُ عَلَقُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس کے فرمابردار بندوں میں شامل ہو جاؤں وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ اور مجھے دوسر تیسرا حکم یہ ملا ہے کہ میں قرآن پڑھتا رہا ہوں پڑھ پڑھ کے سناتا رہا ہوں میں یہ کام کرتا رہوں گا مجھے حکم ملا ہے میں اس کی تبلیغ کرتا رہا ہوں اے نبی پہنچا دو جو کچھ بھی راضل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ گویا کہ رسالت کے فرائض کی ادائیگی میں کوتا ہی شمار ہوگی اَنْ اَتْلُوَ الْقُرْآنَ میرا کام ہے قرآن پڑھ کے تمہیں سنا دینا فَمَنِ اِحْتَلَا فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِ جو کوئی ہدایت پہ آ جائے گا تو وہ ہدایت پائے گا اپنے بھلے کے لئے وہ جنت میں جائے گا اس کے لئے آرام ہے روح و ریحان و جنت نعیم اس کے لئے جنات نعیم ہے جنات الفردوس ہیں فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِ وَمَنْ ظَلَّا فَقُلْ اِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْزِرِينَ اور جو گمراہی کے روش اختیار کرے چیہے راستے کو جائے انکار کرے تو کہہ دیجئے اے نبی کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْزِرِينَ میں تو صرف خبردار کرنے والوں میں سے ایک ہوں بہت سے خبردار کرنے والے پہلے بھی آئے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور کہہ دیجئے بالآخر جیسے ہوتا ہے آخر و دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین اسی انداز میں اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہو رہا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور کہہ دیجئے کہ کل حمد کل شکر اللہ کے لئے ہے سَيُّرِيكُمْ آیَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَ انقریم وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا ایک کے بعد ایک پھر تم پہچان لوگے اس کو وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِنَ أَمَّا تَعْمَلُونَ اور آپ کا رب غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو یہ کر رہے ہیں